اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس پرنسیپلز آف اکاؤنٹنگ جو کہ آئیکوم پارٹ ٹو میں پڑھائی جاتی ہے اس کا اینول پیپر پنڈی بورڈ کا کس طرح سے آتا ہے اوبجیکٹیوز کتنے نمبر کے ہوتے ہیں شارٹ ڈیفنیشنز کتنے نمبر کی ہوتی ہیں لانگ قویسچنز کتنے نمبر کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس آپ کے پاس جو اکاؤنٹنگ کا پیپر ہے یہ ٹوٹل ہوتا ہے سو نمبر کا اس میں تین پارٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے پارٹ میں آپ کے پاس اوبجیکٹیوز دیتا ہے اوبجیکٹیوز کے بھی آپ کے پاس ٹوینٹی ماسک ہوتے ہیں اور یہ آپ کے پاس تیس منٹ کے بعد واپس لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اکاؤنٹنگ کا پیپر اردو میں کریں یا آپ انگلیش میں کریں یا آپ کے پاس چوئس ہوتی ہے تیس منٹ کے بعد آپ سے اوبجیکٹیوز واپس لیا جاتا ہے اور آپ کو دیا جاتا ہے سبجیکٹیوز پیپر سبجیکٹیوز پیپر میں آپ کے پاس سیکشن وان جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس شارڈ ڈیفنیشنز کا اور اس کے نمبر ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوئنٹی پارٹ ون میں آپ کے پاس جو ہے یہ آٹھ شورٹ ڈیفنیشنز وہ آپ کو دے گا آٹھ میں سے آپ نے پانچ کرنی ہے ڈیفنیشنز ہر ڈیفنیشن کے دو نمبر ہوں گے اسی طرح سے کویسچن نمبر تھری جو ہے اس میں بھی وہ آپ کو دے گا آٹھ کویسچن اور آٹھ ڈیفنیشنز میں سے آپ نے پانچ کرنی ہے ہر ڈیفنیشن کے آپ کے پاس دو نمبر ہوں گے یعنی کہ question number two کے آپ کے پاس داس نمبر ہوں گے question number three کے آپ کے پاس داس نمبر ہوں گے اس میں بھی choice ہے آپ بے شک اردو میں کریں یا انگلیش میں کریں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے حصہ دوم یعنی کہ آپ کے پاس جو long question ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس long question وہ دے گا آپ کو پانچ question اور پانچ question میں سے آپ نے صرف اور صرف تین question کرنے ہیں اور ہر question کے آپ کے پاس ہوں گے بیس نمبر یعنی کہ اگر آپ پوری book میں سے چار long question اچھی طریقے سے آپ تیار کر لیں تو آپ کمیاب ہو سکتے ہیں اچھے نمبروں کے ساتھ اس میں آپ کے پاس جو chapter one ہے اس میں سے single entry وہ پوچھے گا اور آپ سے depreciation کا question وہ پوچھے گا بیس نمبر کا اور اس کے علاوہ آپ سے وہ receipts and payment کا question پوچھے گا بیس نمبر کا آپ سے وہ پوچھے گا consignment کا question بیس نمبر کا اور آپ سے وہ share and adventure کا question پوچھے گا بیس نمبر کا اور ایک question آئے گا partnership سے total question ہوگے پانچ اور آپ نے پانچ میں سے تین question کرنے ہیں اگر یہ تین question آپ کے صحیح ہوگے تو آپ کے ساٹھ نمبر ادھر سے آ جائیں گے